وہ مذہب اس کو اس کی ازادت نہیں دیتا ناموں نصب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسلے سجنے ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے یہ کس طرح سے قوم کوئی لزاں میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور وہ نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں آمن کو لائے اس سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی میرے بھی من میں بہت ساری مسنڈیسٹرنڈنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے سرچا تھی تو میرے من میں بہت ساری مسنڈیسٹرنگ تھے اور وہ مسنڈیسٹرنڈنگ دور ہو گئے ایک زگہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی ورسول نے بھیجوں ایک لاکھ چوبیس حجار ہم نے اپنے نبی ورسول دنیا میں بھیجے جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آیا ہے دنیا کی کوئی بھی اسی زگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول اللہ بھیجو اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لئے خدا کیلئے ایک شبد یوز کیا گیا ہے گوڈ جو ہے خدا جو ہے اور رب العالمین ہے اور پروفیٹ محمد جو ہے اور رحمت العالمین ہے ایک خدا ہر ایک کے لئے پروفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک وقتی کے لئے نہیں ہے ایک ملکی کے لئے نہیں ہے ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ حریر ویل فیر آف دا ہول ہمینیٹی اس چیز میں آتی ہے اس لئے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اسلام کا جو مین جس کو ہم گابہ ماراتیوں بولیں اسنس بولیں ہندی میں سار بولیں وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر جندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی قرآن میں ذہاق جو شبد ہے لفظ ہے کہ وال فورٹی ون ٹائم آئے لیکن اور جو چیزیں ہیں کمپیشن کی بات ہے رحمت کی بات ہے آپ نہیں میں دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے رحمت سے سرات ہوتی ہے اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ تین سو پچیس پار آئے ہوئے رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد جو ہے وہ تین سو پچیس پار آئے ہوئے اور جہاد شبد جو ہے وہ فورٹی ون ٹائم آئے ہے اور وہ بھی جنگ کی ارتبنی آئے جہاد کے ایک فرٹس کے روح میں آیا ہے ایک کوشش کے روح میں آیا ہے اور اس میں بھی ایسا چاہ گیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصگر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصگر کہا اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا ہمارے اندر جو وکار ہیں ہمارے اندر جو دوش ہیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کا اور تروار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے اس لڑائی کو بہت زیادہ ترضی نہیں بھی وہ جہاد اصکر ہے اس لئے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا لیکن کچھ لوگوں نے جان بوچ کے اس کو فیل آیا کچھ لوگوں نے سمدھا اس کو نہیں کچھ لوگوں نے سمدھایا نہیں اور مجھے امید ہے کہ جیسی صاحب سے اسلامی ریسل سینٹر نے اسلام کو بڑی سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لائے ہیں ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے مند میں ایک صحیح پچھر آتا ہے کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں کہیں بھی کسی کے بارے میں مند میں ودوش یا دشوئی پیدا نہیں ہوتی اس لئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے ہمارے اندوستان میں پوری دنیا میں امن فیلے قومی اقتہ فیلے قومی اہنگی فیلے اور اس شفنوں کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرستے بھی سر جھکاتے ہیں شکریہ